اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا میت سیون چیپٹر فور ہے اس میں ہم سیمپل ایکویشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا کہ ایکویشن کیا ہوتا ہے اور وریبل کیا ہوتا ہے یعنی متغیر جو نمبر کوئی ایسا سیمبل یا کوئی ایسا حرف لکھ دیا جائے جس کا کوئی بھی ویلو دیا جا سکے اور جب ہم اس کو ایکویشن کر دیتے ہیں تو اس کی ویلو جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے تو اسی کو ہم نے سمجھا تھا اب ہم اسی کا یہاں پہ solution تلاس کرتے ہیں یعنی solution کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو expression ہے یا جو یہ equation ہے اس کا جو وریبل ہے جو متغیر ہے اس کی ویلو کیا ہے اسے ہم یہاں پہ تلاس کرتے ہیں اسی کو solution یا وریبل کی ویلو تلاس کرنا کہا جاتا ہے تو پہلا example ہے ہمارے پاس پہلا سوال ہے exercise 4.2 کا کہ آپ step بتاتے ہوئے اس میں جو وریبل دیئے گئے ہیں اس کو حل کیجئے اور اس کا equation جو ہے اس کا solution تلاش کیجئے یعنی جو وریبل ہیں اس کی ویلو ہمیں find کرنے ہیں تو پہلا سوال ہے اے کا ایک ہمارے پاس ا ہے ایسے ہی ہمارے پاس ب ہے پھر ہم لیتے ہیں ڈی کو ہم اس میں کچھ سے example لیں گے اسے آپ خود سے حل کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے f ہے اور آخر میں ہم h ان example کو حل کریں گے اور باقی کو آپ خود سے اسی طرز پر حل کر سکتے ہیں تو پہلا ہے x minus 1 is equal to 0 اب ہمیں اس کا solution تلاش کرنا ہے اب اس کا solution جو ہے وہ دو طریقے سے حل کر جاتا ہے ایک تو اس کے مددے مقابل left hand اور right hand دونوں طرف اسی جیسا number add کر کے اور دوسرا طریقہ ہے transposing اب جیسے ہمارے پاس ہے x minus 1 is equal to 0 اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم دونوں طرف minus 1 کو مددے مقابل minus 1 کے مقابل میں plus 1 add کر دیں جیسے اس کو ہم بھی یہاں پہ کٹ کرتے ہیں ہم step by step اس کو پڑتے جائیں گے جیسے x minus 1 is equal to 0 ہے اب ہم یہاں پہ دونوں طرف plus 1 add کرتے ہیں ادھر آگر کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو x is equal to یہ ادھر آگیا ہو جائے گا پلس یعنی یہ دیکھے 0 ہے ہم نے پلس 1 کر دیا یعنی x is equal to 1 تو دونوں طریقوں سے ہم مسائل کو ہر کر سکتے ہیں اب آتے ہیں بی پہ بی کا ہے x plus 1 is equal to 0 اب ایڈنگ سسٹم کے ذریعے سے یعنی ہم دونوں طرف number add کر دیں تو اس کے حساب سے ہم x plus 1 minus 1 کر دیں گے is equal to 0 minus 1 اب یہ کہ ادھر minus ہے اور ادھر بھی plus ہے یہ کٹ گیا باقی بچہ x is equal to minus 1 اب دوسرا طریقہ ٹرانسپوزنگ کا ہے x plus 1 is equal to 0 یہ جو plus 1 ہے دوسری جانب آئے گا ہو جائے گا minus میں تو ہو جائے گا x minus 1 تو ایسے ہی ہم کسی بھی equation کو حل کرتے ہیں ہم آتے ہیں example d پہ d ہے یہ ہو گیا آپ کا b d ہے آپ کا x plus 6 is equal to 2 اب ہم اسے دونوں طرف same number add کر کے حل کر سکتے ہیں یعنی x plus 6 minus 6 is equal to 2 minus 6 ادھر 6 ادھر minus 6 کٹ ہو گیا x is equal to 2 ادھر ہے plus میں ہے ادھر minus ہے ہم نے بڑے میں سے چھوٹے کو گھٹا دیا اور بڑے کا نشان لگا دیا اس طرح سے minus 4 تو پتہ چلا کہ یہ ہوا minus 4 اب اس کو ٹرانسپوزی کے ذریعے کیسے حل کریں گے x plus 6 is equal to 2 اب دیکھیں ادھر 6 جو ہے اس سائیڈ جائے گا تو وہ اس لئے x ہوا is equal to یہ آ کر کہ ادھر ہو گیا 2 minus 6 جو جائے گا minus 4 on x تو اس طرح کیسے ہم دونوں طریقوں سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں ایسے ہی h کو ہم حل کرتے ہیں h ہے y plus 4 y plus 4 is equal to minus 4 اب ہم اسی طریقہ سے حل کر سکتے ہیں add کر کے y plus 4 minus 4 is equal to minus 4 ادھر بھی minus کر دینا ہے minus 4 اب ادھر دیکھیں 4 ہے اس کو ہم نے minus کر دیا ختم کر دیا ادھر بھی minus ختم کر دیا یہ بچا y is equal to ادھر دیکھیں دونوں same عدد ہے same sign اس کا same number ہے اس لئے ہم نے اس کو جوڑ دیا ہم کو مل گئے 8 اور اس کا نشان لگا دیا y is equal to minus 8 transposing کے ذریعے سے بھی ہم اسی حل کر سکتے ہیں y plus 4 is equal to minus 4 اب ادھر دیکھیں اس کو ہم transfer کریں گے دوسری طرف ادھر plus میں ہے تو ادھر آ کر کے minus ہو جائے گا یہ ہو گیا y is equal to minus 4 minus 4 دونوں کو ادھر کر دیا minus 8 y is equal to minus 8 تو ایسے ہم مسائل کو حل کرتے ہیں کسی بھی طرح کے equation کو اسی طرح سے حل کر جاتا ہے دونوں طریقوں سے آپ اس میں اس کے مقابل کے number کو add کر دیں یعنی اگر اس میں plus میں ہے تو اس کو minus کر دیں اور minus plus کر دیں اور دوسری جانے بھی وہی number آپ جوڑ دیں یعنی left hand اور right hand دونوں آپ برابری سے اس میں جوڑتے جائیں اگر ذرا بھی کر سکتے ہیں اگر تقسیم ہے تو تقسیم بھی آپ دونوں کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں سیم عدد سیم result آپ کو ملے گا جوڑتے ہیں تقسیم